کہ بھوے کی بہت جمداریاں ہیں اور یہ جمداریاں سے اس کو کئی دور نہیں جانے دیں گے آدم پر کا وقاس یہ پہلی جمداری ہے ان کی جس بات کی ذمہ واری ہم نے بھی لی ہے بھوے نے بھی چناؤ لڑت سے ملی ہے کلدیف جی نے بھی لی ہے رنوکہ جی نے بھی لی ہے اور وہاں کے سارے ہمارے جتنے بھی کارکرتہ ہیں نیتا ہیں ان سب لوگوں نے اس بات کی جمداری ہے کہ آدم پر کے وقاس کے بارے میں جو ایک سمیں چوڑی بھجنلال جی نے وہاں کا وقاس کیا تھا اور بیچ میں اتنے ورشوں تک کانگرس کے سامنے میں ایک دم ہی گھنڈیت رہا اور کیول اس کھیتر کے ساتھ اس لیے بھی دواؤ کیا گیا کیونکہ چوڑی بھجنلال جی کا ایریہ تھا اور کانگرس میں شاشر کرنے والے دو لوگ دوسرے تھے ہم نے اپنے آٹھ سال میں جو بھی کسی ایک ویدان سوا میں کام ہو سکتے وہ سارے کیے ہیں لگ بگ 600 کروڑ روپے سے اوپر کی یوجنا ہے ہماری اس کھیتر میں ہوئی ہوئی ہیں یا چل رہی ہیں اس لیے اب جو کام ہیں جو بچے ہوئے ہیں اور تیز گتی سے ہوں گے اس لیے اس کھیتر کو میں سمجھتا ہوں آس پاس کے کھیتروں سے بھی ہم آگے بڑھائیں گے یہ ذمہ داری سیدھے سیدھے بھروپے بچھنائی کی ہے پارٹی نے چناؤ لڑا ہے ڈٹ کر کے لڑا ہے بھروپے بچھنو یہ ہمارے پرکیاشی تھے اور جب ہم کسی پرکیاشی کو میدان میں اتارتے ہیں تو پارٹی اور پرکیاشی ایک ہو کر کے لڑتے ہیں ہماری پوری ٹیم ایک ہو کے لڑتی ہے ہم کسی چیز کو کم نہیں مانتے ہیں شریع سب کو ملتا ہے ہمارے کینڈیٹ کو بھی ہے ان کے پریوار کو بھی ہے چونکہ پرانے سمجھ سے پریوار کا اپنے پرانستان دعا ہے اور اتنا ہی ہمارے جو چناؤ لڑنے والے پارٹی چاہے بھاک جنتہ پارٹی ہے چاہے ججے پی ہے چاہے ہمارے نیتہ کارکتا ہے سب کو ایک شریع جاتا ہے اس کا آدم پور کی جنتہ کا میں آبھاری ہوں کہ آدم پور کی جنتہ نے ہمارے اس آبھان کو سوکار کیا اور ایک بڑی جیت ہوئے جیت ہوئے جیت ہوئے بچھنوئی کے نام سب کو بلے میں نے بتایا نا کہ جو ناچنا جانے آنگن تریڑا جیسے ہوتا ہے ایسے وہ اپنی جو ہار کی جو کھنس ہے وہ اس کو اتارنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولیں گے اس لیے جیت جیت ہوتی ہے ہار ہار ہوتی ہے ہم پندرہ آزار کے مارجن سے جیتے ہیں ہم کو کوئی غلط فمی نہیں تھی پندرہ سولہ آزار جتنا بھی ہے لیکن ہمیں کوئی غلط فمی نہیں تھی ہم ایک اچھے مارجن سے جیتے ہیں اور ابھی بھی بائی الیکشنز میں یہ ٹھیک ہے کہ مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے ٹائٹ ہوتا ہے پھر بھی ابھی تک جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں اگر سب سے بڑی جیت ہوئی ہے تو یہ سولہ آزار کی ووٹ سے اب ہوئی ہے اچھا ہے آپ لوگوں نے خبر چلائی ہے میں نے بھی پڑھی ہے وہ تو اب راجنیت کی نتا تو کوئی کسی سے ملتا ہے میں نے دکت نہیں ہے ہم بھی سب سے ملتے ہیں اور باقی لوگوں ملتے ہیں میری تو بہت بار بندہ سنگھ سے ہڈا سے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے اور کل بھی ہماری بات ہوئی ہے کوئی بکشی پارٹیوں میں ہونے کا کوئی ایسا ایک دوسرے سے کوئی دشمنیاں نہیں ہیں سب سے بات کرتے ہیں بکش میں ہو بکش میں ہو تاج نے کہتا ہوں کہ اپنا ایک سسٹم ہوتا کام کرنے کا وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں بیچاریک دھراتر پر سب الگ لگ کھڑے ہیں لیکن سب جنتہ کے لئے کام کرتے ہیں ہمارا کوئی ایسا دوریاں نہیں ہیں اس میں چاہے چاہے ہماری چودری ہوں چاہے کوئی اور ہوں بہت لوگ ملتے جلتے ہیں دیکھیں پارٹی کے اندرہ ہم ایک ہو کر کے چلیں گے اور ایک پارٹی کے ناتے سے بہت سے کام ہوتے ہیں سمجھ سمجھ پر سارے کام جمعے لگتے ہیں اور جو بھی جس کے ذمعے لگے گا وہ کام کرے گا یہ پارٹی کے رڑنے تک باتیں ہوتے ہیں وہ آپ کے مادہم سے تو نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ ہوتے ہیں دیکھیں چناؤ اور اپ چناؤ ہر ایک چیز ایک لوگ تنتر میں سب جڑا رہتا ہے اور جب جڑا رہتا ہے تو پارٹی کے ناتے سے جنتہ کا رسپونس کیا ہے جنتہ ہمیں کیسے سوکار کرتی ہے یہ انڈیکیشنز ہوتے ہیں اور کیول ایک چناؤ یہ نہیں ہے ہمارے اور بھی وہ چناؤ پہلے ہوئے اب آگے ہوئے ہمارا پورا وشواس ہے کہ لگا ترم مڑھتے جا رہے ہیں اور نہ کیول حریانہ میں بلکہ نہندر مہودی جی کے نتر پورے دیش میں جہاں بھارتینتہ پیٹی ایک بار شاشن میں آئی ہے تو لگا ترم آگے بڑھئے پیچھے نہیں ہے